دیکھیں کتنے ماہوں کے بچے جو شہید ہو گئے خان صاحب کے وجہ سے آج کتنی لیڈرشپ اندر ہے کہ خان صاحب اندر نہ جائے اور باقی سارا جہان اندر چلا جائے خان صاحب ویلینٹیرلی سپریم کورٹ جا کے اپنی قرفتاری دے دیں تو کیا ہے اگر ننسل مڈیلہ اندر رہ سکتا ہے حضرت مجدد دل افسانی اندر رہ سکتے ہیں حضرت امام حسین تکلیف میں گزر سکتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اگر خان صاحب بھی چھ سال اندر رہ لیں گے اب مجھے بتائیں ریاستہ مدینہ میڈم یاسمی راکشن نے بنا نہیں ہے اس کو کیا سمجھ ریاستہ مدینہ کیا ہوتی ہے یا یہ حمادہ در بنائے گا ریاستہ مدینہ آ کے خیبر پختون کا کی حکومت ایک سی لڑ چلی کیوں ایک سی لڑ چلی کہ خان صاحب خود چیم منسٹر نہیں تھے اگر خان صاحب خود چیم منسٹر ہوتے تو اس کا بھی بیڑا گر کر دیتے یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ مد لوگوں کے ساتھ زیادتی کروائیں اپنے آپ کو گرفتاری پیش کر دیں اپنے نیوٹر کے لفظ کو گالی بنا دیا یہ تو جانور ہوتے ہیں اگر میں بھی چیف آرمی سٹاف ہوتا تو یہی کچھ کرتا جو آج ہو رہا ہے جیسے کہ خان صاحب کا ایک طرف کہنا ہے کہ امریکن سازش کی وجہ سے میری حکومت کو گرائے گیا اور دوسری طرف خان صاحب خودی امریکہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں جیسے کہ ان کی آرڈیو بھی لیک ہو گی ہے نہیں دیکھیں خان صاحب کا پہلا جو بیانیا تھا نا میں اس سے پہلے دن سے ہی اگری نہیں کرتا تھا دوستوں میں میں نے بات ہمیشہ کی میڈیا پہ نہیں کی احترام من لیکن آج جو حالات ہو چکی ہیں مجھے کرنے میں کوئی حرج نہیں خان صاحب کی یہ شدید غلطی تھی امریکہ نے خط بیجا سائفر بیجا اور سائفر امیسی ڈرنے بیجا نا انہوں نے بات کی ایک میسیج دیا دیکھیں جب دو ملکوں کے اپس میں اچھے تلقات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں امن ہو دونوں ملکوں میں ایمپروومنٹ ہو دونوں ملک اور اگر کوئی دوسرے ملک کا پرائم میریسٹر یا پریزیڈنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کے راستے میں یا تلقات کے راستے میں رکاوٹ ہے تو وہ اپنی اپینین دے سکتے ہیں انہوں نے آگے ووڈ تو نہیں دینے لیکن باہر جہاں تک امریکہ کے تلقات ہیں خان صاحب تو خالی وہ خط سے غصہ کر گیا امریکہ تو افغانہ صاحب میں فوجیں لے کے اتر گیا امریکہ تو راک کے اندر فوجیں لے کے اتر گیا وہ تو فوجوں سمیتھ اتر جاتا ہے آپ کو تو خالی خط بیجا اور خط کا آپ نے اتنا غصہ کر لیا اس بات کو اس طرح سے جلسوں کے اندر تماشا نہیں بنانا چاہیے تھا یہ خان صاحب کی شدید غلطی تھی وہ بات اندرگراؤنڈ ان سے گلا کرتے ان کو مداخلت بھی تھی مداخلت کی بھی لیکن وہ مداخلت نہیں وہ تو توپوں لے کے چڑھائی کرنے کا ان کا مزاج ہے آپ خالی خط سے غصہ کر رہے گا خط بیج دیا خط بیج دیا تو بہرحال خان صاحب کے اس ٹائل پلکو غلط تھا اور ایسا سٹائل نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے اس بات کا اس وقت بھی صدمہ تھا اور آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نو لیک کی بھی آر ڈیو لیکس ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی آر ڈیو لیکس ہو رہی ہیں آر ڈیو لیک ایکسٹل میں کار کو ریک کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے دیکھیں یہ جو بھی کار رہے اللہ کے گرفت میں جائے گا پرائیوٹ گفتگو کسی کی بھی حیر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت طبعہ کیا ہے کہ کسی کے گھر میں کان لگا کے بات نہ سنیں جو ہمارے سکرٹ آداریں ہیں میں یہ تو سمجھتا ہوں انہیں سکرٹ طریقے سے پرائیوٹ میسٹر پریزیڈنٹ اور سب کی باتیں نوٹ کرنی چاہیے میں بھی اگر پلیسی ساز ہوں تو میں یہ پلیسی بناوں گا لیکن وہ اس لیے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کوئی چیز نیشنل انٹریس کے خلاف تو نہیں ہو رہی اگر سمجھ آ جائے اور پروف آ جائے تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس چیز کو ہم کوٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو ہائی لینڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو میڈیا گیا کہ تماشا نہیں منا سکتے یہ جو تماشاں بنایا جا رہا ہے یہ سرا سرا خیر شرعی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اصل ذمہ دار موجودہ حکومت ہے جن کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے غیر قانونی ہو رہا ہے اور یہ نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہو رہا ہے میاں صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے جیسے کہ خان صاحب نے تو پیش کش کر دی اب ان کے ساتھ آگے چلنے کی بیٹا دیکھیں جو اب پیش کشیں خان صاحب کر رہے ہیں وہ فضول ہیں وہ وقت انہوں نے گھما دیا ہے خان صاحب جب پرائیم میسٹر تھے تو لیڈر آف پوزیشن شباز شیف کو نہیں ملتے تھے یہ بھی ان کی غالطی تھی ایک اکثریت نے اس کو ووڈ دی ہوئے ہیں بھلا آپ اس کو اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ تو لیڈر آف پوزیشن شباز آپ کو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو بات کرنی کرنی ہے یہ ان کے مزاج کے اوپر جو چیز تھی میں اس چیز کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہوں یہ غلط مزاج ہے اب وہ وقت انہوں نے گھما دیئے اب میری حقیقت جیز سب اعتراضات کے باوجود خان صاحب سے محبت ہے شدید محبت ہے محبت کیوں ہے کہ وہ جب نبی پاک کی صیرت کی بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں خان صاحب جب پاکستان کا مطلب کہہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں خان صاحب جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں کے اندر چمک آ جاتی ہے لیکن میں نے بھی پرائیم سٹر ہوس میں بھی ان سے میٹنگ کیا اور سمجھایا کہ جناب آپ کے جو ارد گرد ہیں یہ کیا ریاست مدینہ کیلئے لگے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو آپ لالچی لوگ ہیں اور آپ کی شورت کے وجہ سے یہ آپ کے ساتھ ہیں کہ ہاں مشہور ہو گیا ہم اس کے ساتھ لگیں گے ہمیں نہیں بن جائیں گے ہم بھی بن جائیں گے تو کم از کم آپ علماء اور مشایخ کا ایک گروپ بنائیں اہل سنت میں سے اہل تشیح میں سے اہل حدیث میں سے جو قابل قدر علماء ہیں ان کی میٹنگز مہانہ اپنے ساتھ رکھیں اگر جب وہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں جا سکتے اس مزاج کیا نہیں ہوتے لیکن جب ریاست مدینہ بنانی ہے تو ان کو قریب کریں مشاورتی سیشن ان سے رکھیں اور اپنی حکومت کی کارکردگی ان کو بتاتے رہیں تو وہ آپ کی اسرا کرتے رہیں گے تو لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی خان صاحب ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں اب مجھے بتائیں میں ریاست مدینہ میٹم یاسمی راست نے بنانی ہے اس کو کیا سمجھ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے یا یہ حمادہ در بنائے گا ریاست مدینہ آ کے مطلب یہ لوگ اچھے لوگ ہیں مطلب مجھے کسی سے اطراز نہیں ہے میں میٹم کی بڑی عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن جب ریاست مدینہ بنانی ہے تو خان صاحب کو یہ تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ریاست مدینہ کے مزدور اور راج میں تیال تلاش کروں اور ان کو ساتھ لے کے آؤں بلاوہ اسمبلیوں کے در نہ ہوں مشاورتی سیشن میں لے کے آئیں تو باہرحال جو ابھی سیچویشن ہے جو وقت انہوں نے ڈھائے لاکہ دو گھما دیا اب میری خان صاحب سے نہایت عدب احترام سے اور محبت کے ساتھ آج یہ گزارش ہے حالات کے مطابق ایک تو زمانہ تعلبیلی میں سے یہ میں کھل کے بات کہہ دوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف کرے میں نے زمانہ تعلبیلی میں سے اپنے آپ کو اسیس کیا ہے کہ جو چیز بھی میں دروشی پڑھ کے غور کرتا ہوں سوچنا شروع کرتا ہوں ایک دن دو دن تین دن اور سوچتے سوچتے دروشیف کے برکت سے جو ذہن میں سلوشن آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کچھ سلوشن ثابت نہیں ہوا وہی سلوشن ہوتا ہے اور بعد میں یہ چیزیں میں نے خود دیکھا کہ وہ چیزیں پروف ہو جاتی ہیں آج جو چیز میں غور کر رہا ہوں جو سوچ رہا ہوں اصل بات تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے تو اپنے اندازے لگانے ہوتے ہیں اب جو حالات ہو چکی ہیں پاکست دیکھا کتنے ماہوں کے بچے جو شہید ہو گئے خان صاحب کے وجہ سے آج کتنی لیڈرشپ اندر ہے کہ خان صاحب اندر نہ جائے اور باقی سارا جہان اندر چلا جائے خان صاحب ویلینٹیرلی سپریم کٹ جا کے اپنی گرفتاری دے دیں اس حکومت کے سکون کے لیے اگر جو خان صاحب نیک آدمی ہے ان کے میں جتنے الزام ہیں سب جھوٹے ہیں سب الزام جھوٹے ہیں لیکن ان کے اتمنان کے لیے کہ میرے تمام جو ورکر ہیں ان کو رہا کرو اور جو اصاب کرنا میرے ساتھ کرو تاکہ ایک کمفرٹیبل چونکہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے سب کو پکڑے جا رہے ہیں تو کیا ہے اگر ننسل مڈیلہ اندر رہ سکتا ہے حضرت مجددہ دل افسانی اندر رہ سکتے ہیں حضرت امام حسین تکلیف میں گزر سکتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اگر خان صاحب بھی چھے سال اندر رہ لیں گے تو دروشی پڑھتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں اللہ اللہ کریں لیکن پارٹی چلانے کے لیے میں نے پہلے بھی مشورہ عرض کیا کہ خان صاحب شامد قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب چودری پرویزلہی صاحب پشاور سے اسد قیسر صاحب ہیں اور اس طرح سے دو چار جو ذمہ داران سمجھتے ہیں اور جو سیاسی مزاج کے لوگ ہیں پانچ چھے بندوں کی سات بندوں کی کمیٹی بنا کے پارٹی کے ڈسین ان کے اوپر سپرد کر دیں انہیں نہ کسی چیزیں منع کریں نہ کسی کسی ترغیب دیں وہ آپ کے تربیت جافتا ہے اگر آپ کو اتنے سالوں میں اپنی تربیت کے اوپر چھے بندوں کے اوپر بھی بروسہ نہیں ہے تو پھر خان صاحب سیاسی چھوڑ دیں اگر چھے بندے سات بندے آپ کی مرضی کی ہیں پھر ان کو گو ہیڈ دے کے پیچھے ہو جائیں چونکہ پولیٹکس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے جو خان صاحب میں نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے میں تو خان صاحب کے وزیرہ دا بننے کے بھی خلاف تھا میں سمجھتا تھا خان صاحب بنی کالا میں بیٹھیں گے اور اپنے کسی ورکر کو وزیرہ دا بنائیں گے چونکہ میں خان صاحب کا لیول اور قد پرائیم میسٹر کے لیول سے اوپر سمجھتا ہوں وزیرہ دا چھوٹی بات ہے خان صاحب کو تو پوری دنیا کا کوئی چارج دے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ اس کے قد کے لیول کی بات ہے تو وزیرہ دا پاکستان بننا یہ تو میرے جیسے کوئی بھی نہیں لے کہ وزیرہ دا بن سکتا ہے تو خان صاحب کو وزیرہ دا نہیں بننا چاہیے تھا کیوں وہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ہیں تو لیڈر سے غلطی ہو تو ورکر برداشت نہیں کرتا کسی ورکر سے غلطی ہو جائے تو خیر ہوتی ہے پرائیم میسٹر سے غلطیاں تو سو ہو نہیں ہیں تو جب وہ بنی گالا بیٹھ کے گائیڈ کرتے لیڈ کرتے جیسے انہوں نے خیبر پختونکا کے ایک عمد چلائی خود تو چیم منسٹر نہیں بنے تھے جیسے انہوں نے ہسپتال چلا رہے ہیں خود تو جا کے ایم ایس نہیں لگ گیا اس کے پیچھے بیٹھ کے گائیڈ کرتے ہیں وہ اتارے بہترین چلتے رہے ہیں خیبر پختونکا کے عمد ایک سی لڑ چلی کیوں ایک سی لڑ چلی کہ خان صاحب خود چیم منسٹر نہیں تھے اگر خان صاحب خود چیم منسٹر ہوتے تو اس کا بھی بیڑا گر کر دیتے تو باہرحال اب یہ احترام کے ساتھ میرا مشوار جی ہے کہ خان صاحب سیاسی معاملہ سے لا تلق ہو جائیں اپنے جو قابل اعتماد پانچ چھ سات آٹھ جو حباب ہیں ان کی کمیٹی بنا کے ان کو فری این دے دیں کہ بھئی آپ نگوشیٹ کرو اور حکومت کو فلیکسی بلٹی دکھائیں الیکشن کا مطالبہ چھوڑ دیں انہوں نے آئین توڑ دیا ہے انہوں نے قانون شکنی کر دی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں انہیں کہ جر آپ کی مرضی آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں ایک شراب خانہ نہیں کھولنا چاہیے ایک حکومت شراب خانہ کھول دیتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں توڑ پڑ کرنا تو کوئل نہیں ہے ہم یہی کہ سکتے ہیں کہ یہ شراب خانہ کھولا گیا خلط کھولا گیا ہے بس ہم اس کے آگے سے نہیں گزریں گے تو آپ خموش ہو جائیں ان کو الیکشن سال بعد کرائیں دو سال بعد کرائیں دس سال بعد کرائیں کیا ہو جائے گا ایندو پاکستانی چلو اتنا جو پہلے لوٹ لیا ہے تھوڑا اور لوٹ لیں کیا ہو جائے گا مجھے سمجھائے نا کیا ہو جائے گا چلو ابھی ہم مطلب کے صبح دوپیر شام تین وقت کی روٹی کھا لیتی ہیں تو اگر اور روٹ کے لے جائیں گے تو ہم چلو ایک وقت کی چوبیس گھنٹے میں ایک وقت کی مل جائے گی وہی کافی ہے لیکن سکون آمن تو ہو بچوں کو شہید کراتے جائیں لوگوں کو اندر کراتے جائیں یاسمی راشد جیسی شریف آخاتون اندر ہے محمود رشید جیسا شریف آدمی اندر ہے زیادتی ہیں فباد چودری بھائی دیکھیں کتنا وہ مجایت قسم کا آدمی ہے اور وہ بچارے کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئیں تو یہ خان سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ مد لوگوں کے ساتھ زیادتی کروائیں اپنے آپ کو گرفتاری پیش کر دیں حکومت کے اتمنان کے لیے اور اپنے لیے غنیمت جانے جیل میں جانا نہ کوئی ملنے آئے گا نہ کوئی تنگ کرے گا نماز پڑھیں دروشی پڑھیں اللہ اللہ کریں اپنی آقبت ہی کریں اور اگر آپ کے بعد چھ سات بندے بھی نہیں ہیں تو خان صاحب مجھے یہ بتائیں کل کو اللہ کی آئی سے آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر پاکستان کو کون سمال لے گا پھر کیا آپ کی کارکتگی ہے کہ آپ چھ بندے بھی تیار نہیں کر سکے اگر چھ سات بندے ہیں جن پہ آپ کا اتمنان ہے ان کے ہاتھ میں دیں اور سائٹ پہ ہو جائیں صبح آمن ہو جائے گا جو ہمارے فوجیوں کو جو ادھارہ ہے ان کو بھی زید خان صاحب کے باتوں کے وجہ سے جو ملٹری کے خلاف جو باتیں کرتے رہے ہیں غلط کرتے رہے ہیں میں آپ کے چینل سے یہ ضرور بات کہوں گا مجھے میرے ساتھ بیٹھ جائیں شامد کریچی صاحب بیٹھ جائیں فواد چودری صاحب میرے ساتھ بیٹھ جائیں میڈم یاسپی راشد بیٹھ جائیں مجھے ثابت کریں ملٹری کے مداخلت ایک پرسنٹ بھی عدم اعتماد میں ملٹری نے کی ہو بالکل نیوٹرل تھے یہ تو جانور ہوتے ہیں یہ تو فلان اگر میں بھی چیف آب آرمی سٹاف ہوتا تو یہی کچھ کرتا جو آج ہو رہا ہے جب بندہ غصہ آ جاتا ہے کہ یار ہم نے کیا بھی کچھ نہیں اور تم روضہ میں بدنام کرتے ہیں سڑکوں میں اور عوام کو مارے خلاف کرتے جا رہے ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پاک افواج کے کسی افسر سے غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں وہ چیز بدنام نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو انڈر گرونٹ طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے اگر ہم افواج کو بدنام کریں گے اور پبلک کو اور افواج میں فاصلہ ڈال دیں گے تو مجھے بتائیں کہ صبح انڈیا ہمیں بچڑھائی کر دے گا تو ہمیں بچائے گا کون فوج کی غلطی بھی ہو تو ڈسکس نہیں کرنی چاہیے اس کی اصلاح کی کوشش کریں خموش طریقے سے میں اسی طریقے سے کہتا ہوں جیسے کسی کا باپ شرابی ہو کسی کا باپ بدکار ہو اولاد کو نہیں سچتا کہ چوک میں جا کے کہے کہ میرا باپ شرابی ہے نہ دین اجازت دیتا ہے اگر کسی کے ماں توائفہ بھی ہو تو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہنچ ام نے کبھی حکم دیا ہے کہ تیری وہ ماں ہے بھلا وہ توائفہ لوگوں کے لیے ہے تیری تیری جنہ دوسری توائفہ کے قدموں میں ہے تیری وہ ماں ہے تو یہ ایٹی کھیرس ہمیں نبی الرحمت نے سکھائیں تو پاک فواج کو میں ملک کے لیے ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں ان کی غلطی کو ہائی لیڈ نہیں کرنا ان کا احترام نہیں چھوڑ دینا طریقے سے بندہ غلطی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور خان صاحب کے یہ شدید غلطیاں ہیں کہ نیوٹر جانور ہوتے ہیں نیوٹر فلانا ہوتا ہے نیوٹر ٹم گانا ہوتا ہے پھر آپ وہ دکار ہیں نیوٹر جانور بن گئے ہیں برداشت کا نہیں پھر آپ